اسلام حکم محمد حضرات اور ڈیر سٹوڈنٹس یہ ایک کہانی ہے تقریباً کوئی پندرہ سو سالوں کی جس کو آپ ہسٹری آف انگلیش لیٹریچر بھی کہہ سکتے ہیں جس کو آپ ایجیز آف انگلیش لیٹریچر بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ارسہ بہت لمبا ہے تو پوری ہسٹری کو اگر ہم ایک ہی ویڈیو میں کرائیں گے تو آپ کے لئے مشکل ہو جائے گے میں لئے مشکل ہو جائے گا اس کو اپلوڈ کرانا اور آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا اس کو ڈاؤنلوڈ کرانا اس لئے اس ٹاپک کو ہم کور کریں گے دو ویڈیوز میں مختصر سر کوش کروں گا میں کہہ اس کو ادھرہ مختصر رکھوں تاکہ اپلوڈنگ اللہ وڈولنگ میں آسانی ہو آج پہلا حصہ ہے ایجیز آف انگلیش لیٹریچر کے انگریزی عدب کے مختلف عدوار کون کون سے ہیں کب سے کب تک ہیں ایک بات میں پہلے سے عرض کرتا چلوں کہ یہ جو تاریخیں دی گئی ہیں کہ اس سن سے لے کر اس سن تک یہ دور رہا یہ تاریخیں جو ہے نا یہ اندازتاں دی گئی ہیں اس مطلب ہے ایکزیکلی خاص سال میں اور خاص سے خاص سال تک یہ جو دور ہے یہ نہیں چلتا اندازاں یہ تاریخیں دی گئی ہیں یا کوئی اہم واقعہ ہوا ہے یا کوئی انگلینڈ کے خاص کوئی رولر رسائم پہ تھا تو اس کے دور کے نام پہ اس انگریزی کے دور کو رکھا گیا ہے چلیں جی پہلا دور ہم پڑھتے ہیں پہلا دور کو کہا جاتا ہے اولڈ انگلش یا اس کو انگلو سیکسن بھی کہا جاتا ہے اور اس کا دور ہے چار سو پچاس ایسوی سے لے کر ایک ہزار چھانسٹھ ایسوی تک اس دور میں لکھے گئے جو بڑے بڑے عدب کے شہکار ہیں ان میں ایک دیولف آتا ہے اس کے علاوہ سی فیرر ہے اور اس کے علاوہ ہے دوانڈرر اب یہ دور کیوں مشہور ہے سب سے پہلے تھا اس میں ہیروئک پویچی تھی کہ اس دور کے شاعری میں شجاعت اور بہادری کے کارنامے اور مہمات کا ذکر کیا گیا ہے دوسرا یہ ہے کہ ریلیجز پویچی بعد میں اس میں چرچ یعنی گرجہ اور عیسی علیہ السلام اور عیسائی مذہب اس کے مختلف جو رسومات ہیں یا عقائد ہیں نظریات ہیں اس کا پرچار کیا گیا ہے اور تیسرا ہمارے پاس یہ ہے کہ یہ اورل ٹریڈیشن اس کا تھا اورل کا مذہب ہے کہ زبانی جو مختلف عدب کے نمونے ہوتے تھے وہ ایک نسل سے دوسرے نسل یا ایک بندے سے دوسرے تک زبانی کلامی ٹرانسپر ہوتے تھے اس دور میں لٹریچر کو عدب کو لکھا نہیں جاتا تھا دوسرا ہمارے پاس ہے میڈل انگلیش پیریٹ جس کا دور ہے ایک ہزار تشیانسٹھ سے اگر آپ اس کو تعریف کی کتاب ہم لیکھیں میں خال میں اس کو کہتے ہیں نورمن کانکسٹ ایک ہزار تشیانسٹھ میں نورمن کانکسٹ ہوا تھا وہاں سے لے کر پندرہ سو تک یہ لگ بگ بنتا ہے تقریباً کچھ سال سل بنتا ہے ساڑھے پانسو سال اب اس دور میں کون کون سے عدب کے فانپارے لکھے گئے اس میں جفری چوسر کے لکھی ہوئی The Canterbury Tales ہیں Sir Gawain and the Green Knights ہیں اور اس کے علاوہ پیرز دپلومن ہیں یہ دور کیوں مشہور ہے شیولک رومانس یعنی بہادری اور رومانویت اس کے افثانے لکھے جاتے تھے جو ہیرو تھا وہ بہادر ہوتا تھا اور اس کو رومانس ہوتا تھا اس کے علاوہ ہمارا پاس Religious Allegory یعنی مذہبی علامتی کہانیاں جس میں جو کریکٹرز ہوتے تھے مختلف qualities ہوتے تھے مثال کے طور پر سچائی بزدلی اور بدی اس کو مختلف کریکٹرز کی صورت میں پیش کیا جاتا تھا اس کے علاوہ The Influence of French and Latin Literature انگریزی لٹیچر کے اوپر فرانسیسی اور لاتینی لٹیچر کا اثر بھی پائے جاتا ہے اس دور کے عدب میں آگے ہم چلتے ہیں Renéchant کیونکہ یہ French وڑ ہے تو اس کو Renéchant بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو Renéissance بھی پڑھتے ہیں بہت بڑا دور ہے اس دور کے اندر ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے دور ہیں جو Renéchant کا دور ہے یا Renéissance کا اصل میں یہ پندرہ سو سے سولہ سو ساٹھ تک ہے مطلب ہے کہ ایک سو ساٹھ سال میں چھوٹے چھوٹے ادوار پہ یہ مشتمل ہے یہ کیوں مشہور ہے یہ میں ان تین جو سلائیڈز ہیں اس کے انڈ پہ بتاؤں گا سب سے پہلے بتاؤں گا کہ اس میں چھوٹے چھوٹے پیریڈ کون کو دے ہیں اس میں ہمارے پاس Early Tudor پیریڈ ہے Elizabethan پیریڈ ہے Jacobin پیریڈ ہے Caroline پیریڈ ہے اور Common Wealth پیریڈ اس کو بھی کہا جاتا ہے تو اس کو مختصر پڑھتے ہیں اس کو چھوٹے چھوٹے دور ہیں رینجسوں میں جو پہلے دور تھا اس کو Early Tudor پیریڈ کہا جاتا ہے جو کہ پندرہ سو سے لے کہ پندرہ سو اٹھاون یعنی اٹھاون سال پہ یہ محیط ہے اس کے مشہور جو عدبی فنفاروں میں شامل ہیں سائٹ ٹومس مور کی لکھی ہوئی یوٹوپیا ہے Early Tudor پیریڈ کے بعد آتا ہے ہمارے پاس Elizabethan پیریڈ جو کہ پندرہ سو اٹھاون سے سولہ سو تین تک جو کہ محیط ہے تقریباً کوئی پچاس سال بنتے ہیں اس کے بڑے بڑے کاموں میں یہاں پہ William Shakespeare ہمارے پاس انگریزی عدب میں آیا جس نے بہت مشہور ڈرامے لکھے تقریباً کوئی سینٹیس ڈرامے لکھے اور اس کے ڈراموں میں مشہور ہیں کومیڈیز ٹرائجیڈیز اور ہسٹریز کے اور اس کے اہم اثروں میں شامل تھا اس سے تھوڑا پہلے وہ تھا کرسٹوفر مارلو جس نے تقریباً کوئی چھے ڈرامے لکھے لیکن انتہائی آلہ پائے کہ اس کے اولے ہمارے پاس ایڈمن سپنسر ہے جس نے لکھی بہت لمبی نظم ہے اور یہ ہمارے پاس ریلیجیس ایلیگری ہے جس سے آپ نے محلے بتایا تھا کہ مختلف جو خصوصیات ہوں اس کو کریکٹرز کی صورت پیش ہیا جاتا ہے الیزبیت ان کی بات آتا ہے ہمارے پاس جیکبین پیریڈ جو کہ سولہ سو تین سے سولہ سو پچیس تک تقریباً بیس سبائیس سال بنتا ہے اس دور میں شیکسپیر نے اپنے جو اپنے آخری ڈرامے وہ لکھیں اس کے علاوہ جان ڈنس کی پوچی ہے اور اس کے علاوہ بین جانسن کے ڈرامے اسی جیکبین پیریڈ کا حصہ ہیں آگے اسی ریلیشن پیریڈ میں محلے پاس آتا ہے کیرلائن پیریڈ سولہ سو پچیس سے سولہ سو انچاس تک اس کی میاد بنتی ہے اس دور کے بڑے بڑے کامل میں شامل ہے جان ملٹنز کے جو ابتدائی دور کے اس کے کام ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کیویلیلز پوئٹس اس میں آتے ہیں کامن وال پیریڈ میں جو چلتا ہے تقریباً سولہ سو انچاس سولہ سو ساٹھ تک دس گیارہ سال پہ محیم ہے لیکن چونکہ اس میں بڑے بڑے فنپاری لکھے گئے مثال کی طور پر جان ملٹنز نے اپنا پیراڈائز لاسٹ لکھا اور اس کے علاوہ ہمارے پاس میٹا فیزیکل پوئٹس آئیں جن میں آپ نے جان ڈنز کا نا سنا ہوگا جو اس کو صوفیانہ آپ اس کو شائری کہتا ہے صوفیانہ کام اس کو کہہ سکتے ہیں نیکس ہمارے پاس ہے رینیشان ہے اور اسی آپ سے میں نے اس کیا تھا کہ یہ کیوں مشہور ہے پندرہ سو سے لے کر سولہ سو ساٹھ تک کا یہ جو عرصہ ہے جس کو رینیشان کہا جاتا ہے یا رینیسنس کہا جاتا ہے یہ کیوں مشہور ہے سب سے پہلے ہے کہ رینیسنس لیٹرچر ایمفیسائز ریڈسکووری آف کلیسیکل گریک اور رومن ٹیکسٹ لوگوں نے پرانے جمانے کے یا مذہبی جو ان کے جو عقائد نظریات والی شیر و شائری یا جو عدب ہے اس کو چھوڑ کر لوگوں نے جو کلیسیکل یعنی پرانی یونانی اور رومی ٹیسٹ کے اوپر انہوں نے ان کو پڑھا اور اس کو دوبارہ زندہ کیا اس دور میں انگریزی عدب کی سب سے مشہور ڈرامے لکھے گئے جو کہ شیکسپیر کا ڈرامے تھے کیسٹوفر مارلو کا ڈرامے تھے اور بن جانسن کا ڈرامے تھے اور تری سری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ انسان کی جو نیچر ہے انسان کے احساسات جذبات یا انفرادی طور پر انسان ہے کیا اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کی کہ انسان کو انسان کے حصیت سے دیکھا جائے اس کو کسی مذہب یا کسی خطے کے حوالے سے اندیکھا جائے اور انسانی نیچر کے اندر کون کونزی خصوصیات ہیں اس کو اس دور کے لٹریچر میں اوجا کر کیا گیا خاتین حضرات یہ پہلا حصہ تھا ایجز اف انگلیش لٹریچر یا ہسٹری اف انگلیش لٹریچر کا جو کہ ویڈیو نمبر فٹی ٹو ہے اسی ویڈیو کا دوسرا حصہ انشاءاللہ جلد ہی بنائیں گے آپ کے ختم میں حضر ہوئیں گے کوئی بھی سیجیشن ہو کوئی بھی غلطی ہو لادمی اپوائنٹ کرائیں مجھے پر زیالت سوچہ مجھے پ کرچکتہ اللہ